اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے ٹیپو ایکسپریس ریٹین کا نام بدلنے پر بھڑکے اویسی ٹیپو کی ویراست کو بیچے پی کبھی مٹا نہیں پائے کیا سی مزاہی دے آزادی ٹیپو سلطان پر تناسے کی کوشش ہو رہی ہے ریلوے نے بدلا ہے بینگلورو سے چلنے والی ٹیپو ایکسپریس کا نام کرناٹک میں ٹیپو ایکسپریس کا نام بدلنے پر اویسی کا حملہ سامنے آیا ہے ٹیپو سلطان نے انگریسوں کے خلاف وہ تین جنگ لڑی اویسی نے یہ تمام بڑی باتیں کہیں ہیں یہ ایک بات ہم تمام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھارت کا سمیدھان بن گیا اس کے بعد جب سمیدھان کی پہلی کتاب بنائی گئی اس پہلی کتاب میں بھارت کے سب سے مشہور اور ذمہ دار لوگوں کی شخصیتوں کی فوٹوز میں ڈالی گئی جس میں رام سیتا لکشمن بھی ہے جس میں گرو نانک بھی ہے جس میں گوتم بدھ بھی ہے جانسی کی رانی بھی ہے اکبر بھی ہے اس میں ٹیپو سلطان کی بھی فوٹو ہے جب سمیدھان بنانے والوں نے کونسٹ اسمبلی کے ذمہ داروں نے اس پہلی سمیدھان کی کتاب میں ٹیپو سلطان کی فوٹو ڈالی تو بھاج پاک اس سے نفرت کیوں ہے جب تک ٹیپو زندہ تھا ٹیپو نے انگریزوں سے تین جنگیں لڑی ٹیپو نے انگریزوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان کو گوا دی ٹیپو شہید ہے اور جب تک ٹیپو زندہ تھا انگریز درتے تھے آج بی جے پی ٹیپو سے ڈر رہی ہے کیوں ڈر رہی ہے آپ ٹیپو اگر آپ کو ٹرین نکالنا تھا ایک اور ٹرین کسی اور نام پہ نکالتے مر ٹیپو سلطان سے نفرت یہ بھارت کو جو انگریزوں سے لڑائی لڑی جو انگریزوں کی غلامی سے بھارت کو چھڑانے کے لیے جو ٹیپو نے اپنی جان کی خوربانی دی آپ اس کی توہین کر رہے ہیں آپ پچھتر سال کا عمر تو سب منا رہے ہیں اور جس شخص نے اپنا سب کچھ خوربان کر دیا بھئی ٹیپو تو ان راجہ رجواروں میں سے نہیں تھا جو انگریزوں سے مل لیے اور جب دیش آزاد ہوا تو دیش کی آزادی میں کزرال آزاد نہیں کیا وہ کبھی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لیے بھاشپا میں ایسے راجہ رجوارے ہیں جو انگریزوں کے ساتھ تھے جو جھانسی کے رانی سے غداری کیے تھے